بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نیمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا عظیم درجہ اتا کیا اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو صدا سلامت رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین تو پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کرتے اور اپنی بیوی کو ناجیز رولاتے ہیں ستاتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور طلاق کی دھمکی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجیز رولاتا ہے ستاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشت ہو جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی کو ناجیز رولایا ہے اپنی بیوی کو ستایا ہے اور اس کا حق پورا نہیں کرتا اور اس کو پیار نہیں کرتا اور جاؤ اس شخص کے پاس اور جا کر ان سے یہ چیزیں چھین کر لے آو اور وہ چیز ہے اللہ پاک فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے اسے اس کی روزی میں برکت چھین لو اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو اس کے گھر سے رحمت اٹھا لو ایک شخص کو کوئی بھی فریاد کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ جب تک وہ شخص اپنی بیوی سے سلح نہ کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میرے رب کو بھی بہت پسند ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں پہلا ہے نماز دوسرا خوشبو اور تیسری چیز ہے وہ نیک عورتیا بیوی جس چیز کو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک ہم پاک وہم فرمائے گا تو پیارے بہن بھائیو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی چاہت کا اظہار ایک اچھے سے کومنٹس کے ساتھ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو